بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ایک خبر چل رہی تھی یہ زمزمہ ہے کراکشی میں بڑی مشہور جگہ ہے وہاں پہ ایک سترہ سالہ بچے نے جو کار ڈرائیو کر رہا تھا اس نے ایک پولیس کانسٹیبل کو ٹکر ماری جس سے پولیس کانسٹیبل کی جت ہو گئی اب میں اس بچے کا سن رہا تھا بھولات سے انٹریو جو کہ کوئی صاحب لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو کانسٹیبل ہے اس نے آکے خود گاڑی میں ٹکر ماری اور اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی بچانے کی لیکن وہ کانسٹیبل جو ہے وہ اس ٹکر سے پھر میری گاڑی کی بھی ٹکر لگ گئی یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کانسٹیبل یا تو موجودہ حالات کی وجہ سے خود کشی کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نے آکے اسی بچے کی گاڑی میں ٹکر ماری اور جس سے اس کی ہلاکت ہو گئی تو مجھے وہ فوری طور پر آپ کو پتا ہے ہم ویسے تو بھی ایں گے قوم اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں باقتیں بہت چل بھول جاتی ہیں تو مجھے وہ ایک کوئٹہ کا ایک مظلوم سب انسپیکٹر وارڈن ٹریفک وارڈن جو کھڑا جوک میں جوٹی کر رہا تھا جسے مجید اچھک زائر صاحب نے اچھک لیا اور اس کے بعد پانچ سال بعد وہ بری ہو گیا اس بنیاد پر کہ جناب کوئی ثبوت نہیں ملا عدالت کو جس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں موقع پہ گواں موجود ہیں ایک سائیکل والا یا مرسائیکل والا بھی چوک میں کھڑا ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کے سامنے اس کی موت واقع ہو گئی اور پھر وہ اچھک زائر صاحب بڑے فیرونیت کے ساتھ وہ آتے تھے پیش ہو رہے مجھے وہ بھی یاد ہے جب وہ پولیس والے انہیں لے کے آتے تھے اور وہ کوئی عدکڑی نہیں ہوتی تھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور انہیں پیش کیا جاتا تھا اور وہ اس کے بعد وہ بری ہو گئے تھے اس پر مجھے یاد ہے ایک بات ایک دفعہ کی تھی شیخ صاحب نے جو سی سی پیو لہور رہے ہیں اور ان کو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے شیخ عمر صاحب تو انہوں نے کہا تھا کہ اس دن سٹیٹ کی موت واقع ہو گئی اس دن پتہ نہیں کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس دن عدالت نے اسے اس وجہ سے بری کر دیا اتنے ثبوت ہونے کے باوجود ویسے بھی ہمارے عدالتیں بری کرنے اور سزا دینے کی ماہر ہیں جہاں انہیں تھوڑا سا کہیں سے اشارہ ہوتا ہے تو وہ سزا بھی دے دیتے ہیں اور پھر اشارہ ہوتا ہے تو پھر بری کرتے ہوئے تو اتنی تیزی تو جتنی ہماری عدالتیں دکھاتی ہیں شاید دنیا کی کوئی عدالت ہو اس کی نظیر نہیں ملتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک سو چالیس ہے ایک سو انتالیس نمبر پہ ہیں ہماری عدلیہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ بھی یاد آگیا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بجاب میں ایک مہم چلی تھی جس میں وہ پانچ لوگ مارے گئے آپ کو یاد ہوگا ڈیفینس میں ایک گاڑی سوار بچے نے پجل دی اور پولیس نے اس پہ سیمنٹی لگا دی پتہ نہیں کیا کیا تین سو دو لگا دی اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کیس کا کیا ہوا زہر ہے صلاح ہوگی ہوگی اس کیس میں تو کوئی جانتی نہیں اس کیس میں تو ایسا مواد ہی موجود نہیں تھا جس سے وہ سزا پاتے لیکن وہ جو کوئٹہ والا کیس تھا اس میں تو بہت سے ثبوت موجود تھے اور اکیلا آدمی تھا اور یہاں ایک بچہ تھا جس کو انہوں نے پھر بعد میں کچھ عرصہ جیل میں رکھا اور پھر پتہ نہیں کسی نائی سوشل میڈیا والے نے جا کے انٹرویل کیا کہ وہ باہر آیا وہ صلاح ہوئی نہیں ہوئی لیکن وہ بدقسمت خاندان جس کے پانچ لوگ بارے گئے شہید ہوئے اس ایکسیڈنٹ میں ان کے ان پہ کیا بیتی ہوگی یہ تو کوئی نہیں پوچھتا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ مہم جو چلائی گئی ہزاروں بچے اس میں گرفتار ہوئے جو بھی مرسیکل پہ بچہ آتا تھا اور یوں لگتا تھا پولیس کو اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں کو پکڑنے اور پرچے درج کرنے اور پھر پیسے لے لے کے انہوں نے زمانت پہ چھوڑے بھی سہی بہت لوگوں نے پیسے بنایا پولیس والوں نے اور جو بھار ٹاؤچ کرے ہوتے ہیں انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ناظرین کے وہ جو ہزاروں بچوں کے مستقبل تاریخ ہوئے جن کے اصلاح مقدمات درج ہوئے فائدہ کیا ہوا اس پوری ساری پیٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا قانون یہاں میں دبائی میں ہوں آپ یقین جانے کسی بچے کی جورت نہیں ہے کسی ایسے بندے کی میں میرے پاس گاڑی بھی موجود ہے بچوں کی تین تین گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لیکن میں نہیں چلاتا اس لیے کہ میرے پاس ٹیمینگ لیسنس نہیں ہیں مجھے پتہ اگر میں یہاں پکڑا گیا تو ایک تو انہوں نے ویسے مجھے اندر کر دینا اور کسی کی سفارش کام نہیں آنی کسی نے پوچھنا نہیں پوچھنا کہ جناب یہ صاحب کا ڈی ایس پی صاحب ہیں یا کوئی ان کے چاچا ماما جو ہیں وہ منسٹر ہیں یا کچھ ایسا ہے کہ چاچے مامو والے منسٹر میرا ایسا کوئی چاچا ماما نہیں ہے تو کسی نے نہیں پوچھنا یہاں اور اسی شرطے نے مجھے جس نے اندر ڈالنا ہے اسی نے پھر جب اس کی مرجی ہوگی وہ باہر آپ کو نکالے گا تو اس لیے جہاں قوانین سخت ہوتے ہیں جہاں رولز کی پاسداری ہوتی ہے اور یوں لیکن جانے یکی جا کے احساس ہوا دبائی جا کے احساس ہوا کہ یار پورا سسٹم چل رہا ہے اس طرح روان دماء ہے اور قانون کی حکمرانی ہے کسی کو جرت نہیں کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر جائے اور اس کو پتہ ہے کہ جہاں بھی اس نے قانون کی خلاف ورزی کی وہ فوری پکڑا جائے گا وہاں کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ نونلی کیا یا پی ٹی آئی کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے یا فلان صاحب ہیں ہمارے ہاں تو خیر یہ سارے لوگ جو ہیں حکمران ہیں سیاستدان ہیں یہ ویسے بھی مستثنہ ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن عام آدمی بھی وہاں جو سزا پاتا ہے وہ اس لئے پاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا یا اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس لئے میرا دل کیا یہ جو دو تین واقعات تھے اور خاص اور پہ پنجاب میں جو بچوں کو سزائیں دی گئیں جن کے مستقبل برباد ہو گئے ہیں ان کے بارے میں میں نے کہا چلیں بات کر لوں تو پھر ہوا کیا بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج تک پھر کسی بچے کو جھرت نہ ہوتی میں نے پہلے بھی اس پہ بلاگ کیا تھا کہ کسی بچے کو یا اس کے والد کو جھرت نہ ہوتی آپ ایسا قانون بے تہاشا پڑے ہوئے ہیں آپ عمل درامت کروانی سکتے اور نہ ہی کبھی ہونا ہے یہ ہمارا خواہ بھی رہے گا ہماری زندگیوں میں تو شاید پورا نہیں ہوگا اندہ آنے والی نسلیں شاید اس خواب کو پورا کر سکیں بہت بہت شکریہ